وآلہ وصحبہ الكرام اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السراط المستقیم السراط الذینہ نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولغالین آمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذالک المن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں باوازِ بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم حضرات اگرامی میں نے جسائیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بسم اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تعلیم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کہو اہدن السراط المستقیم کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا ان کا نہیں جن پر تیرا غزب ہوا اور نہ ہی بہکے ہوں کا اہدنہ ہدایت سے ہے اور ہدایت کے معنی علمائی کرام نے بیان فرمائے کہ ہدایت کا معنی لطف و عنایت کے ساتھ راستہ دکھانا اور منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو پیدا فرمایا انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا اور ان کی پیدا فرمانے کی حکمت فرمائی کہ وما خلقت الجنہ والانس اللہ لعبدون میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں بعض مفسرین نے فرمایا لیا عبدون یعنی لیا عرفون تاکہ وہ مجھے پہچانیں میری معرفت حاصل کریں تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا اور ان کو ان کی منزل بھی بتا دی ان کا مقصد بھی بتا دیا کہ تم لوگوں کو میں نے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو یعنی ان کی منزل مقصود اپنی معرفت بتا دی تاکہ تم میری معرفت تک پہنچ جاؤ اور اس معرفت تک پہنچنے کے لئے صلی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ تک پہنچنے کے لئے اس نے بندوں کو ترہ ترہ کی ہدایتیں اتا فرمائی سب سے پہلے جو ہدایت ساری مخلوق کو عطا فرمائی ہدایتِ الہامی یعنی جو مخلوق کے دل میں ڈالا ایک پیڑ جانتا ہے کہ اسے زمین سے کیسے پانی چوس کے اپنی ٹہنیاں نکالنا اور اپنی شاخیں بڑھانا ہیں ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی جان لیتا ہے کہ اسے کہاں سے اپنی غزہ حاصل کر لیتا ہے کوئی پکڑ کے اسے اپنی ماں کے تھن نہیں دکھاتا ہے بلکہ وہ بچہ پائدہ ہوتے ہی ماں کے تھن کے پاس اپنا موہ لے جا کر کے اپنی غزہ حاصل کر لیتا ہے یہ وہ الہدایت ہے جو صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں جانوروں میں بھی ہے چرند پرند سب میں ہیں اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اعطا کل شیئن خلقہ ثم حدا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو تخلیق اتا فرمائی اور پھر اسے ہدایت بھی اتا فرمائی یعنی ہر چیز پائدہ ہوتے ہی اسے پتا رہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کے اندر پیدا فرمائی ہوتی ہے اس کے بعد دوسری ہدایت کہ انہیں حواس اتا فرماتا ہے کان اتا فرماتا ہے آنکھیں اتا فرماتا ہے ہاتھ اتا فرماتا ہے زبان اتا فرماتا ہے پیر اتا فرماتا ہے مختلف آزہ اتا فرماتا ہے جن آزہ سے وہ اپنے آس پاس کی چیزوں میں نفع اور نقصان کی چیزوں کو پہچان لیتا ہے اسے پتا رہتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے نفع بخش ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ چیز میرے لیے نقصان دے ہے تو وہ اس کے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہدایت انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی پتا رہتی ہیں جانور کبھی آگ کے پاس نہیں جاتا ہے اسے پتا ہے جاؤں گا تو جل جاؤں گا اسے یہ بات کوئی نہیں سکھاتا ہے اس کے دل میں یہ بات صرف پروردگارِ عالم لے لالی ہوتی ہے وہ پانی میں نہیں کوچ جاتا ہے سیلاب آتا ہے جانور اس میں تیرتے نہیں ہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس میں چلے جائیں گے تو ڈوب جائیں گے ان حواس کے ذریعے ان کے پاس بھی آنکھیں رہتی ہیں ان کے پاس بھی کان رہتے ہیں ان کے پاس بھی قدم رہتے ہیں ان کے یہ آنکھیں ان کے قدم کسی نقصان دے چیز کی طرف نہیں بڑھتے ہیں بلکہ یہ نفع بخش چیزوں کی طرف قدم اٹھاتے ہیں نفع بخش چیزوں کی طرف کی ان کی آنکھیں بھی چلی جاتی ہیں یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے اندر بھی پیدا کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہدایت کا تیسرا نمبر آتا ہے اور وہ ہدایت عقل ہے وہ عقل اللہ تعالیٰ وہ سمجھ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے انسان کے اندر پیدا فرماتا اسی طریقے سے جانور کے اندر بھی پیدا فرماتا ہے جانور بھی عقل مند ہوتے ہیں جانوروں کے پاس بھی طرح طرح کی چیزیں کھرا کھوٹا سمجھ ہوتی ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لئے نفع بخش ہے اور یہ چیز ہمارے لئے نقصان دے ہے ایک چیز سے نقصان ایک مرتبہ نقصان پہنچنے کے بعد وہ دوسری مرتبہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں ان کی عقل یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ چیز ان کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے اگر جانوروں کے پاس بھی سمجھ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں بندر بہت پریشان کرتے تھے تو اس علاقے کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب ہم روٹیوں میں زہر ملا کر کے چھت پہ ڈال دیں گے بندر آکے کھا جائیں گے وہ مر جائیں گے یہ سوچ کر کے ان انسانوں نے روٹیاں بنائی بے شمار اور ان میں سب روٹیوں میں زہر ڈال دیا اور زہر ڈال کر کے ان لوگوں نے چھت پہ وہ ساری روٹیاں پھیلا دی بندر آئے اب یہ خوش ہو رہے تھے کہ سارے بندروں روٹیوں کو کھا کر کے مر جائیں گے اور ہمیں چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا ایک بندر آیا اس نے روٹی سے جو ہی ایک لکمہ کھایا سارے بندروں کو اشارہ کیا واپس چلے گئے اور جنگل کی طرف یا کسی علاقے کی طرف گئے وہاں سے ایک ایک دو دو پتے ہاتھ میں لے کر کے پہنچے اب کیا دیکھ رہے ہیں ایک ایک روٹی ہاتھ میں لے رہے ہیں دوسرے ہاتھ میں پتہ رہتا ہے ادھر روٹی کا ایک ٹکڑا کھا رہے ہوتے ہیں ادھر اس پتے کا ایک گلکڑا کھا رہے ہوتے ہیں وہ روٹی کا زہر انہیں کچھ بھی نقصان نہیں کرتا ہے ساری روٹیاں کھا کر کے وہ خوش و خورم واپس لوڑ جاتے ہیں اور ادھر انسان ان کی سمجھ کی داد دے رہا ہوتا ہے اگر ایسی بات ہے جانور ان کے اندر بھی اتنی سمجھ رہتی ہیں انسانوں کے اندر بھی اتنی سمجھ رہتی ہیں تو پھر انسان کو زویل اقول اور جانوروں کو غیر زویل اقول کس لحاظ سے کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ جانور زویل اقول نہیں ہیں بے شک انہیں بھی اللہ تعالی نے سمجھ عطا فرمائی ہے انسانوں کو بھی اللہ تعالی نے سمجھ عطا فرمائی ہے پھر فرق کیا ہے فرق کیا ہے فرق ہے استمباد یعنی جانور کے سامنے بھی یہ پوری دنیا ہے انسانوں کے سامنے بھی یہ پوری دنیا ہے لیکن انسان اس کائنات میں خوج کر لیتا ہے انسان اس کائنات میں غور و فکر کر لیتا ہے وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا کر ایک تیسری چیز وجود میں لالیتا ہے وہ سوچ کر کے دماغ لگا کر کے ان کائنات کی چیزوں کو ملا کر کے گاڑی پیجار کر لیتا ہے وہ ان کائنات کی چیزوں کو ملا کر کے ایرو پلین تیار کر لیتا ہے جانوروں کی طرح اڑنے کی توشت کرتا ہے اور سمندر میں مشریوں کی طرح تیر لیتا ہے وہ صرف وہی قوت استمباد ہے جانور بھی چلتے ہیں انسان بھی چلتے ہیں اس ہوا میں جانور نے کوئی چیز نہیں بتائی اس ہوا میں یہ چیزیں ہیں لیکن انسان نے جب کھوڑ شروع کر دی تو اسی ہوا میں جو ہوا ہم پی رہے ہوتے ہیں اسی ہوا میں انہیں ہیٹروجن بھی ملتا ہے اسی ہوا میں انہیں آکسیجن بھی ملتی ہے اسی ہوا میں انہیں کیلشیم بھی ملتا ہے اسی ہوا میں انہیں ایٹم ریورینیم پوٹاشیم کیا کیا اس میں ہوا میں نہیں ملتے ہیں بظاہر ان آنکھوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہ آتا ہے نہیں لیکن جب ہم اپنی عقل لگا کر استمباد شروع کر دیتے ہیں تو اس ہوا میں ہمیں ہزاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی نظر آتی ہیں اس پانی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس پانی میں ہمیں ہزاروں چیزیں ملتی ہیں اس پانی کو ہمیں انیلائز بھی کر لیتے ہیں الگ الگ بھی کر لیتے ہیں پتہ چلاتے ہیں کہ یہ پانی کن چیزوں سے بنا ہے یہ ہائٹروجن سے بنا ہے آکسیجن سے بنا ہے ہائٹروجن اور آکسیجن جب مل جاتا ہے تو پانی وجود میں آ جاتا ہے اس طریقے سے انسان کے سامنے اللہ پاک نے قرآن پاک دے دیا اس قرآن پاک میں انسان نے غور کر لیا غور کرنا جب شروع کر دیا تو علم نحو وجود میں آ گیا ہے علم صرف وجود میں آ گیا ہے علم تصوف وجود میں آ گیا ہے علم فیزیکس وجود میں آ گیا ہے کمیسٹری وجود میں آگئی ہے بیالوجی وجود میں آگئی ہے زولوجی وجود میں آگئی ہے آپ سوچ لیں قرآن پاک کے نظور سے پہلے نہ کہیں باٹنی کا وجود تھا نہ کہیں فیزیکس کا وجود تھا نہ کہیں میتھمیٹس تھا نہ کہیں فیزیکس کمیسٹری کا وجود تھا کسی بھی چیز کوئی اسٹرانمی نہیں تھی کوئی بھی چیز نہیں تھی یہ وہی علوم ہے جو قرآن پاک کے دامن سے جو لوگ انہیں جنم لیا ہے انسان نے غور و فکر کر کے ان علوم کو وجود میں لایا ہے ان سارے علوم کی زود قرآن پاک کے پاس جا کر کے مل جاتی ہے انسان اور آہیوان میں یہی فرق ہے آہیوان کے پاس سمجھ اتنی ہے کہ وہ نفع اور نقصان کو پہچان لیتا ہے اور انسان کے پاس اتنی سمجھ اللہ تعالی نے دی ہے کہ وہ ایک چیز کے ذریعے دوسری چیز نکال لیتا ہے دوسری چیز ملا کر کے چوتھی چیز وجود میں لاتا ہے یہ قوت استمباد جو انسان کے پاس ہے یہی اس کو جانور اسے ممتاز کر دیتی ہے یہ قوت استمباد جو اس کے پاس ہے یہ اس کو جانور اسے الگ کر لیتی ہے جانور اسے ممتاز کر لیتی ہے یہی قوت استمباد انسان کو جانور اسے الگ ایک مخلوقات جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہوئی اشرف المخلوقات کے درجے میں کھڑا کر دیتا اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا جب فرشتوں نے کہا تو اللہ تعالی نے فرمایا انی عالم و انتم لا تعالم ہیں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو اس کے بعد ہدایت کا تیسرا چوتھا نمبر آ جاتا ہے چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حواس بھی کبھی کبھی خطا کر جاتے ہیں عقل بھی خطا کر جاتی ہے بہت سارے عقلمن پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں کوئی قانون بنا لیتے ہیں سال بھر بھر بات دی انہیں اپنی اس قانون میں خامی نظر آنے لگتی ہے حالانکہ ملک کے چیدہ چیدہ عقلمن بیٹھ رہے ہوتے ہیں دنیا کے چنے ہوئے عقلمن بیٹھ کر کے کوئی قانون پاس کر لیتے ہیں لیکن سال بھی نہیں گزرتا ہے وہ اس قانون میں ترمیم کی بات کرنے لگتے ہیں اس قانون میں تبدیلی کی بات کرنے لگتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عقل بھی دستور حیات بنانے کے لیے کافی نہیں ہے عقل کے بعد ایک اور ہدایت چاہیے کہ جو ایسا دستور دے دے کہ جس دستور میں جس زمانے میں قدم اٹھائے اس زمانے میں وہ قدم سیدھا ہی اٹھ جائے گا کہیں بھی غلطی کا شکار نہیں ہوگا اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اس ہدایتِ الہامی کے بعد اس ہدایتِ حاصی کے بعد اس ہدایتِ عقلی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام کی مقدس جماعت کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اس ہدایت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا جب حضرتِ آدم کو زمین کی طرف ڈالا تھا جمین کی طرف اتارا تھا تو ارشاد فرمایا تھا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبِعْ هُدَا يَفَلَا خَوْفَنَا لَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اگر میرے ہدایت تمہارے پاس آ جائے تو جو میری اس ہدایت کی پیر بھی کرے گا نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ اس کو کوئی غم ہوگا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہاری عقلیں اَسَا أَن تَقْرَحُ شَيْنْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَا أَن تُحِبُّ شَيْنْ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ کہ قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز نہ پسند ہو لیکن وہی تمہارے لئے بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند آ جائے لیکن وہ تمہارے لئے نقصان دے ہو اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اِنِّ عَلَمُ مَعْلَاتَ عَلَمُونَ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں تمہارے لئے خیر کیا ہے میں جانتا ہوں تمہارے لئے شر کیا ہے اسی لئے تمہاری عقل پر بہت سارے حکام نہیں چھوڑے میراس کے حکام بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں پتا نہیں چلے گا کہ کون رشتہ دار تمہارے قریب ہے کون رشتہ دار تمہارے لئے زیادہ فائدہ مند ہے کون تم رشتہ دار تمہارے لئے نقصان دے ہو یہ تم نہیں جانتے ہو یہ میں جانتا ہوں اس لئے میراس کے حکام خود اللہ رب العزت نے کلام پاک میں تفصیل سے رشاد فرمائے ہیں اِنِّ عَلَمُ مَعْلَاتَ عَلَمُ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے مطلب ہمارے حواس بھی کافی نہیں ہیں ہماری عقل بھی کافی نہیں ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرما کر کے انبیاء اکرام کی مقدس جماعت کو ہماری مزید ہدایت کے لئے بھیجا ہماری مزید ہدایت کے لئے مبوس فرمایا تو بتا چلا کہ صرف عقل بھی کافی نہیں تھی ہدایت کے راستے پر چلنے کے لئے اس ہدایت کے راستے پر چلانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام کی مقدس جماعت کو بھیجا ہمیں ارشاد فرمایا کہ مانگو احد الاسرات المستقیم کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو ہم نے سوال کیا پروردگارِ آنم وہ سیدھا راستہ کیا ہے تو ارشاد فرمائے سرات اللہ دین آنم تالہیم تم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہونا اسی راستے پر چلو جس پر انبیاء اکرام کے مقدس جماعت چل رہی ہے جس پر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اسی راستے پر تم چلو گے کیونکہ انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا ہے انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انام ہوا ہے اس لیے جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اسی راستے پر تمہیں چلنا ہے تب ہی تم ہدایت کے راستے پر گام تل رہے ہیں یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حطا فرمائی تو اگر اس راستے سے ہم ذرا بھی ہٹ گئے اور ہمیں نقصان پہنچا تو اس نقصان کے ہم خود ذمہ دار ہیں جب یہ پتا چلا کہ حواظ بھی کافی نہیں ہے عقل بھی کافی نہیں ہے انبیاء اکرام کی تعلیمات کا سہارہ لینا ضروری ہے تب ہی ہم سیدھے راستے پر چلیں گے اور انبیاء اکرام کی تعلیمات کا سہارہ نہیں لیا تو ہم قدم قدم پہ بھٹک جائیں گے قدم قدم پہ ہمیں بہکنے کا اندیشہ ہو جائے گا اور اسی لیے ہم بہک رہے ہیں اسی لیے ہم بھٹک رہے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کی اس بھیجی ہوئی ہدایت کو مکمل طور سے اپنایا نہیں ہم شادی کی سوچتے ہیں تو تعلیمات مصطفیٰ کو الگ رکھ کر کے اپنے اکل سے سوچ لیتے ہیں ہم نکاح کی سوچتے ہیں تو مصطفیٰ جانے رحمت کی تعلیمات کو الگ رکھ کر کے سوچتے ہیں سرکار نے فرمایا تھا مال مت دیکھنا حسن و جمال مت دیکھنا حسب و نصب مت دیکھنا وہ کتنا دے گا کتنا نہیں دے گا یہ مت دیکھنا بلکہ تم اگر دیکھنا تو صرف دینداری دیکھنا اگر عورت میں تمہیں دینداری نظر آئے گی تو تم اسی کو اپنانا لیکن ہم سب کچھ دیکھتے ہیں صرف دینداری نہیں دیکھتے ہیں اس وجہ سے ہماری شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ہیں ہماری شادیاں ہمارے لئے وہ بالے جان بن جاتی ہیں سرکار نے فرمایا دنیا متاؤن دنیا سامان ہے وَخَيْرُ مَتَائِ دُنْيَا الْمَرَةُ سَالِحَا اور دنیا کے سامان میں سب سے بہترین سامان وہ نیک اور صالح عورت ہے تو اگر ہم تعلیمات مصطفیٰ کو قدم قدم پر اپنا دے تو ہم بے شک اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے اور ہمیں نقصان کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہمیں نقصان کا ذرا بھی خطرہ نہیں ہوتا ہمیں جو نقصان اٹھا رہے ہیں جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو اپنے آپ کو یہ خوف جو اپنے آپ کو یہ حسن و ملال یہ رنج و گھم جو دیتے ہیں یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے اِمَّا يَا تِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدَر فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَ فَلَا خَوْفُنَا لَيْمْ وَلَا حُمْ يَتَنُونَ اس ہدایت کو جس ہدایت کی وجہ سے ہمارے اندر نہ خوف کا نامنشان رہتا نہ ہمارے اندر رج و ملال کا نامنشان رہتا اس ہدایت کو ہم نے اپنایا ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اسی کے لئے فرمایا تھا کہ اگر تم میرے اس ہدایت کو اپنا ہوگے جو امبیاء کرام تمہارے پاس لے کر آئیں گے تو تم پر کوئی خوف بھی نہیں رہے گا کوئی غم بھی نہیں رہے گا ہم نے اسی کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو خوف میں بھی مبتلا کر دیا رنج و گم میں بھی مبتلا کر دیا اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں اور یہ انبیاء کرام کا راستہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو ڈائریکٹ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا اسی راستے پر جب ہم چلنا شروع کر دیں گے کیسے چلیں گے تعلیمات مصطفیٰ کو اپنا کر جب ہم راستے پر شروع کر دیں گے تعلیمات قرآن کو اپنا کر جب ہم اس راستے پر چلنا شروع کر دیں گے تو اس راستے پر ہمیں تنہائی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ وہی راستہ ہے جس پر آگے آگے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوتے ہیں اسی راستے میں شہنشاہ بغداد حضور غوث رازم دستگیر بھی آپ کو سرکار کے نقش پاہ پر چلتے ہوئی نظر آئیں گے وہیں آپ کو جگہ جگہ اولیاء کرام کی جماعت چلتے ہوئی نظر آئے گی وہیں آپ کو عظمت انبیاء بھی معلوم ہوگی عظمت اولیاء بھی معلوم ہوگی اور وہی اور وہی ایک راستہ ہوگا جس پر چل کر کے تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک کامیابی اور کامرانی کے ساتھ بغیر کسی رنج و گم کے بغیر کسی حسن و منال کے وہاں تک تم پہنچ جاؤ گے لیکن جب ہم اس ہدایت کو اپنائیں گے تو جب ہم انبیاء کرام کی اس تعلیمات کو اپنائیں گے تب سرکار کے ارشادات پر عمل کریں گے تب تب ہی ہم اس راستے پر چل پائیں گے اور اس پر چلنا چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے بغیر تعاید کے بغیر ممکن نہ تھا اس لئے اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ اہدنہ سراط المستقیم کہ پروردگار ہمیں سراط مستقیم پر چلا یعنی تعلیمات مصطفیٰ پر چلا تعلیمات قرآن پر چلا تو اللہ تبارک و تعالی سے جب ہم خلوص و للہیت کے ساتھ یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری مدد فرمائے گا اور ہمیں بھی انہی انبیاء اکرام انہی انعام والوں کے راستے پر چلائے گا جن انعام والوں کے راستے پر سرکار آگے آگے اور ان کے پیچھے سارے ولیوں کی جماعت سارے نبی نبی آگے کے چل رہے ہیں اس کے بعد ہدایت کا آخری مرتبہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ تک بندہ پہنچ جاتا ہے اس معارفت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے جس معارفت کے مقام تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے اس معارفت کے مقام تک پہنچ کر کے بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے کہو احد نصرات المستقی اب سوال ہوتا ہے کہ میں تو انبیاء اکرام کے راستے پر چلا انعام والوں کے راستے پر چلا اور رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچا اب اور کونسی ہدایت باقی رہ گئی ہے جس کی مجھ سے دعا مانگنے کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب ابتدائی حال والا سالک احد نصرات المستقیم کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پروردگار مجھے سیدھے راستے پر چلا لیکن جب عارف بللہ جو اس مقام معارفت تک پہنچ چکا ہوتا ہے جب اس کے موہ سے احد نصرات المستقیم نکلتا ہے کہ پروردگار مجھے سیدھا راستہ چلا تو اس وقت اس عارف بللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پروردگار یا عالم میں نے تیری معارفت حاصل کر لی ہے تیری معارفت کے مقام تک میں پہنچ چکا ہوں اب میری آنکھوں کو تو منور فرما دے میرے دل کو تو منور فرما دے اور جب میرا سب کچھ تیرے نور سے منور ہو جائے گا میری آنکھوں میں وہ نور آ جائے گا کہ جس کی بنا پر میں تجھے دیکھ سکتا ہوں تو جب تو مجھے وہ نور آتا فرما تاکہ میں تجھے تیرا دیدار تیرے ہی اس رکھے ہوئے نور سے کروں اور جب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کے دل کو پاک و صاف فرما کر اس کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے اس کی آنکھوں کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے تو وہ بندہ اس مقام معارفت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں اللہ کے نور سے اس کے نور کو دیکھنے میں ایسا مہو ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد اسے کوئی خواہش نہیں رہتی ہے کیوں اس کے بعد پھر کوئی مرتبہ ہی نہیں بچتا یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے اب نظر ہٹانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی نظر آنے کا خیال نظر ہٹانے کا خیال اس کے دل و دماغ میں آ جاتا ہے اس لیے اس کا سیر عارب باللہوں کے کہنے کے مطابق سیر اللہ سے ختم ہو کر کے اب سیر باللہ ضرور ہو جاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں وہ ایسا مہو ہو جاتا ہے کہ پھر وہاں سے وہ واپس آنے کی سوچتا بھی نہیں ہے اس کی ساری بلکہ جہاں تک پھر اس میں حیات رہتی ہے وہ اللہ رب العزت کے دیدار ہی میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے ہی اس کے نور کے دیدار میں ہی مہو رہتا ہے اہدن السراط المستقیم پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انام ہوا سرکارِ دعالم کا راستہ سرکارِ غوثِ پاک کا راستہ اولیاءِ کاملین کا راستہ اور اس دور میں سرکارِ آلہ حضرت کا راستہ سرکارِ مفتی عظم کا راستہ سرکارِ تاج و شریعہ کا راستہ کہ جو اس وقت ہدایت کا بہت اہم ذریعہ ہے جس پر چل کر ہی ہم حضور غوثِ پاک کی بارگاہ تک پہنٹے ہوئے جس میں آگے چل کر ہم سارے اولیاء کرام کی زیارت کرتے جائیں گے اور ان اولیاء کرام کی مشیع جو ہے ان کے ساتھ میں ان کی معیت میں ہم آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اور اس منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے جس منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پائدہ فرمایا ہے اسی دعا پر ہم بھی ختم کر دیتے ہیں ہدن السراط المستقیم سراط الذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا دال لین آمین پروردگار ہمیں مسئلہ کے عالی حضرت پر مسئلہ کے اہل سنت پر قائم و دائم رکھے اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے جن لوگوں کو مرید ہونا ہے ان تک اگر کپڑا پہنچ چکا ہو تو وہ کپڑا پکڑ لیں اور اگر کپڑا جس تک پہنچے وہ کپڑا بیٹھے بیٹھے ہی پکڑ لیں کوئی بھی کھڑا نہ ہونا اپنی جگہ سے ہلنا نہیں جس جگہ کپڑا پہنچے وہ اپنا کپڑا پکڑ لیں ورنہ جہاں نہیں پہنچے وہ سامنے والے کے کندے پر ہاتھ رکھیں اور جو کلمات حضرت پڑھوائیں گے ان کلمات کو اپنی اپنی جگہ پر دہرا دیں عورتیں بھی اپنی جگہ پر ان کلمات کو دہرا دیں جو کلمات حضرت پڑھوائیں گے سب مرید ہو جائیں گے سب داخلے سلسلہ ہو جائیں گے سوری فاتحہ پڑھ لیں مرد بھی اور عورتیں بھی حضرت اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جن حضرت کو حاصل کرنا ہے یوٹیوب پر ایڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سلٹر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سماعت کر سکتے ہیں